بسم اللہ الرحمن الرحیم حوال شافی فلو نگلا زکام خانسی و بخار کا حومی و علاج فلو وائرس کے نتیجہ میں پھیلنے والی چھوٹ دار بیماری ہے جس کی قدر تفصیل علامہ درجہ جائل ہے بخار جسم میں حلقہ یا شدید درد سانس کی نالیوں کی سوزش ناک و حلق کی سوزش نمونیا پیپڑوں کی سوزش وائس کے نتیجہ میں ہونے والی خانسی خوش کی ابلغمی یہ دواء کالی خانسی دمہ سانس کی تنگی میں بھی بے حد مفید ہے کسی ہومیو سٹور سے یہ مرقب نسخہ تیس طاقت میں لیکوڈ فارم میں بیس ایمل کی مقدار میں یک جا طور پر محصود یا کسی دوسری اچھی کمپنی کے بنوالے ولایتی یا جرمن بنوانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی سو گرام گلو بیولز بھی لے لیں اس میں سے بیس گرام کے قریب گلو بیولز لیں ان کے اوپر یہ جو محلول ہے یہ کسی قدر چھڑکیں اور پانچ سات دانے ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چوس لیں یا اپنے گھر میں فیملی کو بھی اسی طرح کر کے استعمال کرائیں ضرورت پڑے یعنی پہلے والی گولیاں جو تیار کی تھیں وہ ختم ہو جائیں تو اور تیار کرنے اگر یہ گولیں استعمال کرنے کے بعد شربت بنفشاہ حمدز یا کرشی یا افتاب کرشی یا اجمل یا کسی اچھے دوا خانے کا دو چمچ وہ پی لیں تو پھر یہ سونے پر سواگے والی بات ہے یعنی زیادہ مفید اور زیادہ نتیجہ خید ہے لیکن اگر نام مل سکے شربت بنفشاہ تو کوئی ایسی بات نہیں یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے یاد رکھیں فلو میں انٹی بیٹکس یعنی جراسیم کوش عدویات بے اثر ہوتی ہیں تاہم ان کا نقصان تو ضرور پہنچ سکتا ہے فائدہ تو علاق رہا ان کا نقصان پہنچنے کے امکانات ہوتے ہیں انٹی بیٹکس کے یا انٹی وائرل عدویات جو اس کو فلوک روکنے والی عدویات ہوتی ہیں مثلاً ایمپی سلین، پلاکسی سلین یا اس طرح کی دیگر عدویات انٹی وائرل عدویات کام کرتی ہیں جبکہ ان کے جالی بدحسرات بے تحاشہ ہیں جو وقتی طور پر آردی فائدہ تو دیتی ہیں تاہم بعد میں ان کے درجنوں بعد نتائج عرصہ تک بھگتنے پڑتے ہیں خاص طور پر بچوں کو ان سے ضرور بچائیں صرف ہلکی دافع درد و بخار عدویات مثلاً پیرہ سیٹمال، ایبوپروفین حسبے ضرورت دی جا سکتے ہیں فلوکا حملہ ہوتے ہی فاقہ شروع کر دیں پانی یا کوئی مائے خوب پیرائیں اور صفوف دارچینی یا صفوف سانف یا صفوف ہلائچی الیکٹر کیٹل میں پانی میں ڈال کر خوب باپ کا غسل لیں خوب پسین نہ نکالیں دن میں یہ باپ کا غسل دو تین بار بھی موسم سرما ملیا جا سکتا ہے حسبے ضرورت یہ لیں ورنہ عام حالات میں اگر عام قسم کا فلوہ اور زیادہ شدید حملہ نہ ہو تو صرف ایک بار یا ایک دن کا ناغہ کر کے لے لینا ہی کافی ہے انشاءاللہ پہلے روز ہی بہت ارامہ جائے گا اس مرض سے بچاؤ کے لیے کارڈ لیور آئل کیپسول جن کو وائٹمن اے ڈی کے کیپسول کہا جاتا ہے موسم سرما میں اس کے شروع ہوتے ہی کھلانا شروع کر دیں یہ مضافیانہ نظام کو یہ کیپسول کبھی کرتے ہیں اور مرض کے حملہ سے بچاتے ہیں پانچ سو کیپسولوں والی پیکنگ لیں کیونکہ یہ سستی پڑے گی اور زنہ کی بنیاد پر خود بھی کھائیں اور اپنے فیملی کو بھی کھنائیں یا اگر یہ نہ مل سکیں تو تو خم السی کو دردرہ کر کے اس کا کہوہ بنا کر پلائیں خود بھی پینے اور گھر میں بھی پلائیں دارچینی یا سونٹ ان کا کہوہ بھی ہر بلٹی یہ بنا کر سب فیملی کے ممبران کو پلائیں فلو کا حملہ ذرہ سلٹانز یوم یعنی قریباً ہفتہ بھار رہتا ہے اس کے بعد مضافیانہ نظام کبھی ہوتے ہوتے خود بخود سارا کچھ ہے رفع دفع ہو جاتا ہے انٹی لیٹرک اور انٹی بائٹکس یہ انٹی وائرل سے اس کو روکنا درست نہیں ہے انٹی وائرل اضریات مثلا ٹیمی فلو کے زالی بدثرات بہت ہے ضرورت پڑے تو ڈاکٹری مشورہ کے تحت استعمال کریں خود بخود نہ کریں مرقب ہومیو نسخہ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا اس کے اجزاء یہاں دے دیے گئے ہیں یہ سٹور سے خرید لیں یہ اکجا طور پر جیسا کہ ہم نے وضاحت کی ہے اگر بزار سے ہومیو جویات خرید کر خود تیار کرنے کی ضرمت نہ کر سکیں تو کسی ہومیو سٹور سے یہ جرمنی کے ڈاکٹر ایکویگ دو مرقبات خرید لیں آر نمبر سکس اور آر نمبر نائن آر نمبر سکس جو ہے یہ فلو کے لئے ہوتا ہے اور آر نمبر نائن خانسی کے لئے چونکہ یہ مرقب علامات ہوتی ہیں میری جلی علامات ہوتی ہیں اس لئے یہ دونوں مرقب بھی خرید لیں ترکیب تیاری و ترکیب استعمال منڈل وارٹر پانچ سو امل والی بوتل کا ڈھکنا اتار کر اس میں آر سکس اور آر نائن کے پچاس پچاس کترے ڈالیں ڈھکنا لگا کر دس بارہ زور زور جھٹکے دیں دو ڈھکنے تین بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہیں بچوں کو ایک ڈھکنا دیں اگر ہو سکے تو اوپر سے شربت بنفشا جیسا کہ ہم نے کہا ہے ہم در کرشی اجمل ایک دا دو چمچ پلائیں رضا مچھلی دیسی چوزے یا خرگوش کشوربہ یا یخنی سبزیوں یا ڈال کسوب خوشک روٹی یہ رضا ہونے چاہیے ہلکی رضا اور کم رضا جہاں تا کھو سکے کام کھائیں فاقہ کریں بطور خاص شام کا کھانا بہت حلقہ استعمال کریں پرہے سرد ترش تیل والی ایشیا وغیرہ جو علاج مذہور ہوا آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بے نیاز کر دے گا